محمد ایسا نلطاف یہ وڈیو کمپلیٹ ضرور انڈ تک دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کا میٹرک کے بعد کا پلان کیسے ڈیسائیڈ کریں کیونکہ میٹرک کے بعد بہت سارے فیلڈ ہیں جو آپ کے بچوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسا کہ اگر میں جنرلی بات کروں جو ہمارے پاکستان میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد بچے کو ایف ایسی کروا دوں ایک ایف ایسی ہوتی ہے پری میڈیکل ایک پری انجیننگ لیکن میں آپ کو اس کے برقس اور بھی بہت سی برانچیز اور سائٹس بتاؤں گا جو آپ کے بچے کے فیوچر اور مائنڈ کے حساب سے ایجسمنٹ کر کے ایک اچھا فیوچر سیٹ اپ آپ کا سٹوڈنٹ آپ کا بیٹا بنا سکتا ہے وہ کیسے کہ آپ دیکھیں جب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ایف ایسی کرنا چاہتا ہے اور اکثر ایف ایسی کرنا نہیں چاہتے تو ایک تو میٹرک کے بعد آپ ایف اے کر سکتے ہیں سمپل ایف اے یہ کوئی ڈگری اچھی نہیں یا ایسے نہیں ہم کہہ سکتے ایف اے بھی ہے ایف ایسی بھی ہے آئیکوم بھی ہے آئی سی ایس بھی ہے اس کے علاوہ ڈی اے ڈیپلوماز بھی ہیں شارٹ اور بہت سے کورسیز ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں نہ کہ اپنی مرضی اس بچے کے اوپر فرض کر دیں کہ آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل ہی کرنی ہے کیونکہ اگر بچہ انجیننگ کرنا چاہتا ہے تو اسے انجیننگ میں لے کے جاؤ اگر آئی سی ایس کرنا چاہتا ہے تو اس کو آئی سی ایس کرواؤ کیمسٹری فیزیکس کیمسٹری کی جگہ کمپیوٹر کا کورس آ جاتا ہے اب ہم اس میں بیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ لیٹس پوز اگر اب سٹوڈنٹ ایف اے کرنا چاہتا ہے ایف اے کے اندر بہت سے سبجیکٹ ہوتے ہیں سوشیالوجی ہوتا ہے سائیکالوجی ہوتا ہے معاشیات ہوتا ہے سیاسیات ہوتا ہے اور بھی بڑے کورسز کے ساتھ اسلامی سٹوڈی کمپلسری ہوتا ہے اپشنل ہوتا ہے ایسے بہت سے کورسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ اے فے کرنا چاہتا ہے آپ خود بھی بچے کو اے فے کروانا چاہتے ہو کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ ضرور کروائیں اب میں ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اگر آپ اے فے میں اس کو بچے کو آٹھ سا سبجیکٹ رکھتے ہیں اس کے بعد وہ بی اے بھی کر سکتا ہے وہ ایکنومکس بھی کر سکتا ہے سیاسیات پولیٹیکل سائنس اسی چیز میں وہ ایم اے بھی کر سکتا ہے ہر جو تعلیم آپ کا بچہ لے گا اس کی ویلیو ہوتی ہے تعلیم ضائع نہیں ہوتی کبھی بھی زندگی میں تو ایم اے کے بعد وہ ایم فل بھی کر سکتا ہے اسی ہی سبجیکٹ میں چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ انگلیش ہو چاہے وہ اسلامیات ہو اور پاکستان میں لیکچرر کی جوبز بھی آتی ہیں چاہے وہ ملتان پہالدین زکریہ یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے یا یو ای ٹی لاہور ہے ان کے اندر آرٹس سبجیکٹ کے اندر بھی ایم فل پی ایچ ڈی ہوتی ہے لیکن ہمارے بہت سے والدین بچے کارڈسین اسی بیس پر لے لیتے ہیں کہ وہ ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجینرنگ ہی کرے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے آرٹس کے کورسیز ہیں ان سے بھی ہمارے پروفیسرز حضرات ڈاکٹرل کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں ان میں بھی آپ اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں پی ایچ ڈی اردو پی ایچ ڈی اسلامیات پی ایچ ڈی سوشیالوجی سائیکالوجی پولیٹیکل سائنس سیاسیات اس طرح اور دوسری طرف اگر ہم جائیں پی ایچ ڈی اکنومکس تقریباً 30 پلس سبجیکٹس ہیں جو آپ ضروری نہیں کہ اگر بچہ ایچ ڈی 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 ایچ بی ایس چار سال کا کورس کر سکتا ہے وہ کورس کرنے کا فائدہ آپ کو ایجوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں چوہ مل سکتی ہے ایجوکیشن کے علاوہ آپ اس میں ماسٹر کر سکتے ہو ایزا ایمفیل کر سکتے ہو ایمفیل کرنے کے بعد آپ ایک اچھے ریسرچر بن سکتے ہو وہ فزیکس کے بھی بن سکتے ہو کیمسٹری کے بھی بن سکتے ہو بوٹنی کے بھی بن سکتے ہو زالوجی کے بھی بن سکتے ہو اگر آپ کے انجنئرنگ میں انڈمیشن نہیں بن رہا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی وہ لائف کا پوائنٹ رکھ چکا ہے کامیابی کا نہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے بعد بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں اگر اب ہم آجائیں پری میڈیکل کی طرف بہت سے سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ خواب کے میں نے ایم بی پی ایس کرنا ہے ضرور ہے کرنا چاہیے اگر آپ کا خواب ہے لیکن اس کے حساب سے محنت بھی کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف اگر بدکسمی سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں سیٹس بہت کم ہوتی ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس اس میرٹ میں نہیں آسکتے تو وہ پھر ان کے پاس آدھر آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ ڈینٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا فیلڈ ہے فیزیو تھرپی میں چلے جاتے ہیں اور میڈیکل کے فیلڈ ہے ڈی وی ایم میں چلے جاتے ہیں اگری کلچر میں چلے جاتے ہیں اگر جن کے نمبر کم ہے آپ اپنے آپ کو ایف ایس اگر آتے ہو تو اس پر محنت کرو جو آپ کا ٹارگٹ پوائنٹ ہے لیٹس پوز اگر وہ حاصل نہیں ہوتا سیٹس کم ہیں تو آپ اس کے ادھر آپشن میں جا کے اس فیلڈ میں محنت کرو جیسے ڈی وی ایم کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اگری کلچر کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ بی ایس پروگرام کرتے ہیں ایم فیل کرتے ہیں میں خود ایگری کلچر سے ہوں تو میں نے بھی بی ایس فور یئر پروگرام کیا اس کے بعد میں نے ایم فیل کیا اور اب میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ایم فیل بھی کروں گا پی ایچ ڈی بھی کروں گا لیکن زندگی میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے جو آپ کی لائف کو ٹرن کر دیتی ہے تو میرا بیسکلی آپ کو بتانے کا پرپس اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ جو بھی فیلڈ چوز کر رہے ہیں اس سے دل لگا کر اسی فیلڈ میں آگے کی طرف موو ہوں چاہے وہ آرٹس سبجیکٹ ہیں چاہے وہ سائنس سبجیکٹ ہیں یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ سائنس سبجیکٹ آرٹس سے بیٹر ہیں نو ڈاؤٹ اس وقت ہمارے فیلڈ میں ہماری سائنس میں ٹرنڈ جل رہا ہے ہم نے سائنس ہی سارے ہی ایک طرف کو موو کر رہے ہیں آپ دوسری طرف موو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ اسی میں میند کرتے جائیں آپ پی ایچ ڈی اسلامیت دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر آپ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے ادھر آپ باہر دیکھتے ہوں گے اسلامیت دیپارٹمنٹ مطالعہ پاکستان دیپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس کبھی آپ اس کی پروسپیکٹرز اٹھا کے دیکھیں ہر فیلڈ میں پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیسے بنیں وہ اسی طرح ہی بنیں انہوں نے تو کوئی فسیکس نہیں پڑھی تھی انہوں نے تو کوئی کیمیسٹری نہیں پڑھی تھی اسی کے برقص آپ آ جائیں اب آئیسی ایس میں آپ کیمیسٹری کی جگہ کمپیوٹر کا سائنس سبجیکٹ اسی طرح آپ آئیسی ایس کرنے کے بعد اس میں بی ایسی میں چلے جاتے ہیں ادھر بھی آپ کمپیوٹر کے کورس رکھ کے بی ایسی کرتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ بی ایس پروگرام بھی کر سکتے ہو کمپیوٹر سائنس کے اس میں ایٹی میں بھی جا سکتے ہو اس میں بھی ایم فیل ہیں پی ایچ ڈی ہیں میں اب راڈ بیٹھا ہوں چائنہ میں ہوں بہت سے سٹوڈنٹس ایدھر انجیننگ میں بھی پی ایچ ڈی کرنے آتے ہیں کیمسٹری میں بھی آتے ہیں میت میں بھی آتے ہیں سٹیٹ میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے ان کے نام کے ساتھ بھی ایک ورڈ ایڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ٹھیک ہے تو آپ اپنے فیوچر کو ایک جگہ پر فوکس کر کے نہ چلیں جہاں آپ کا ٹارگٹ ہے وہاں فوکس کر کے چلیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ میسٹیکس کی وجہ سے آپ سیٹس کی آنویلیبلیٹی یا آپ کے مارک تھوڑ سے کم آگے تو آپ وہاں ہی روک نہ جائیں بار بار ریپیٹ کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو ادھر جگہ پر دوسری جگہ پر یوز کرو اور ایک اچھی ڈریکشن کے ساتھ آگے موف کرو اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں آئیکوم کا فیلڈ ہے ہمارے آئیکوم میں کامرس فیلڈ ہے اس میں بینکنگ ایفنانس ہے ایم بیئے ہیں مینجمنٹ ہیں مینجمنٹ سائنسیز کی فیلڈ ہیں آپ اس میں بھی آگے جا سکتے ہو میرا آپ کو بتانے کا بیسکلی اس ویڈیو میں پرپس یہ ہے کہ آپ میٹرک کے بعد صرف اس فیلڈ پر فوکس نہ رکھیں کہ ایف ایسی کرنی ہے پری میڈیکل اور پری انجیننگ آئی سی ایس پی ہے آئیکوم بھی ہے ایف اے بھی ہے آپ ایف اے کریں ایف اے میں آپ کا ایٹی پرسینٹ نمبر لیں آپ کا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے مطالعہ پاکستان ہے یا کوئی اور آپ کا آرٹ سبجیکٹ ہے آپ اسی میں بی اے کریں آپ اسی میں ایم اے کریں دیکھیں آپ کالی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں ادھر بھی تو لیکچرر ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے جو ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا رہے ہوتے ہیں سیاسیات پڑھا رہے ہوتے ہیں معاشیات پڑھا رہے ہوتے ہیں ایکنومکس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی تو آخر آرٹس کے سبجیکٹ ہی کیے اسی طرح جب آپ ایم فیل کریں گے یونیورسٹی میں جائیں گے بی ایس پروگرام کریں گے چاہے وہ میت کا ہو چاہے وہ ایکنومکس کا ہو چاہے پولیٹیکل سائنس کا ہو کوئی بھی آرٹس سبجیکٹ ہو اسلامیات کا ہو تو آخر اس میں بھی پروفیسر ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی ابراڈ سے سٹڈی کی ہوگی پی ایچ ڈی کی ہوگی تو ہر فیلڈ کی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے آپ اسی فیلڈ کو لے کر چلو تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی آپ دیکھیں بہت سے سٹوڈنٹس میڈیکل میں بہت ڈس آٹ ہوتے ہیں وہ رپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ رپیٹ نہیں کرتے وہ اس کے دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں اسی فیلڈ کو وہ اپنا فائنل سیلیکشن کر لیتے ہیں تو اس میں وہ کامیابی کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے آرٹس سبجیکٹ رکھا ہے تو آپ اس میں آگے تک جاؤ اسی کے اندر بی ایس کرو اسی میں ایم فیل کرو اسی میں پی ایچ ڈی کرو میری والدین سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کے بچے جو اب میٹرک کلیر کر چکے ہیں آلموس پریکٹیکلز رہتے ہیں آپ پہلے ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کمپیوٹر کے فیلڈ میں جانا جاتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں ان کو کمپیوٹر کی فیلڈ میں لے کے جائیں اگر وہ انجینرنگ میں جانا جاتے ہیں تو انہیں انجینرنگ میں لے کے جائیں اور اگر وہ میڈیکل میں جانا جاتے ہیں اگری کلچر میں جانا جاتے ہیں ڈی وی ایم میں جانا جاتے ہیں ڈی فارمیسی میں جانا جاتے ہیں آکامرس کے فیلڈ میں جانا جاتے ہیں جس بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں انہیں اس فیلڈ میں بھیجو کیونکہ اس فیلڈ میں بچے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں یہ کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچہ بھی خوشی سے وہ سٹڈی کو پڑے گا اور آگے اس کے ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے اور اس کو اس جاب میں انٹرویو میں اس میں سیلیکشن بھی بہت ایزلی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹنز ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو میٹرک کے بعد اڈمیشن لینے میں کہ ہم کون سے سبجیکٹس میں اڈمیشن لیں اپنے میٹرک کے نمبر کی بیسیز پر تو بھی آپ ہمارے سٹوڈنٹی کیفے پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے ہمارا پرپس ہی یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے چلیں تاکہ ان کا ایک فیوچر پلین ہو اور اسی ہی فیوچر پلین پر وہ چلیں کیونکہ میں الحمدللہ خود پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور میں نے بھی ایک پلین کے ذریعے ہی یہاں تک الحمدللہ پہنچا ہوں کہ دوستوں کی گائیڈ لائن سے مجھے بھی ایک گائیڈ لائن ملی تھی تو میں یہاں تک پہنچا ہوں میں خود نہیں پہنچا میرے سینئرز تھے انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ جو دوستی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہیں مزید گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہم سے گائیڈ لائن لیں انشاءاللہ ہم ان کو اچھا گائیڈ کریں گے تاکہ وہ ایک اچھے فیوچر کے ساتھ آگے اپنی ایک اچھی لائف گزار سکیں شکریہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو وہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سٹوڈنٹی کیفے کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ تھینکیو اللہ حافظ